جو ہو رہا ہے میں تو وہی ذکر کر رہی تھی کہ جو پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جس قسم کے فرمان جاری ہوتے ہیں دلی سے اسے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے روزگار ہماری زمین ہمارے ہمارے ریسورسز سب کو جو ہے سیل پہ لگایا جا رہا ہے ان کا خرد برد کیا جا رہا ہے اور اس میں باہر کے لوگوں کو ہر چیز میں چاہے وہ ہماری نوکریہ ہو چاہے ہمارے زمین کی بات ہو چاہے ہمارے وسائل کی بات ہو ایک ہی پاور پروجیکٹ بٹایا تھا میں نے ریٹ لے وہ بھی انہوں نے انہوں نے این ایچ پی سی کو دے دی آپ کو پتہ ہے کتنی دکت ہے بجلی کے تو اس لیے ہم لوگ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے جب تک ہم ریزسٹ نہیں کریں گے مضامت نہیں کریں گے تب تک خطرہ ہے کہ ہمارا وجود مٹانے کی کوشش کریں گ یہ کوئی بتانے کی ضرورت ہے کیا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے آپ کو کہ فاروق صاحب کو فاروق صاحب کو کیوں بلا رہے ہیں نہیں وہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کا اس وقت خواف ہے ڈر ہے گورنمنٹ اف انڈیا کو تو وہ گبکار الائن سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر جو ان کیا منصوبہ ہے جو ان کا سنسٹر پلان ہے جو مو کشمیر کو لے کے وہ ناکام ہو جائے گا باہ جی جیسے آپ نے خودکا کے بارہ ہزار بچوں کو میں نے ایف آئر ایو کیا تھا تو انہی بچوں کو آج پھر سے جیلوں میں لا رہے ہیں پھر سے تانگ کیا ہے پکڑ دکڑ کا جاری بلکل پکڑ دکڑ جن کے ہم نے ایف آئر واپس لیے تھے آج ان کو وہ شاید چھوٹے تھے آج وہ بیس بائیس سال کے ہیں بڑے لڑکے ہو گئے ہیں ان کو نہ صرف پکڑا جاتا ہے کئی لوگوں کو میں نے سنا باہر کی جلو میں لے آ جاتا ہے اور جہاں ان کے ماباپ گریب ہیں وہ وہاں وکیل تو بہت دور کی بات ہے ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتے ہیں تو میں نے گورنر صاحب سے جب ہم ملے کشمیری پنتوں کے حوالے سے تو میں نے ان سے یہ بات کہیں میں نے کہا جو آپ نے پالسی اپنا ہی ہے جمہو کشمیر میں کہ کوئی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو تو اگر آپ اس پالسی کو چینج نہیں کریں گے پکڑ دکڑ کی پالسی پالسی تو جمہو کشمیر میں تب تک حالہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں جمعیتی علمائی ہند نے ایک ریزولیشن پاس کیا کہ شریعت کے لیے کسی بھی چیز کو ہم مانوطہ نہیں دیکھیں یعنی شریعت سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ریزولیشن نہیں وہ انہوں نے اپنا جو ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے انہوں نے اپنے بات کو آگے رکھا ہے اور ایسے میں میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں مسجدوں کی اوپر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اب تو تاج محل کی بھی بات ہو رہی ہے کتب منار کی بھی بات ہو رہی ہے تو ایسے میں جو ہمارے جو ہماری قوم کے لوگ ہیں مسلمان لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے بات کریں گے تو اچھی بات ہے دسکشن ہونا چاہیے تو تاج محل کی بھی بات ہو رہی ہے کتب منار کی بھی بات ہو رہی ہے تو ایسے میں جو ہمارے جو ہماری قوم کے لوگ ہیں مسلمان لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے بات کریں گے تو اچھی بات ہے جو آپ کے پاس جگہ ہے اسی میں آپ کو بات کرنی ہے جسی کو استعمال کرنے جسی کو استعمال کرنے جسی کو استعمال کرنے جسی کو استعمال کرنے ہم نے کتنی بار کوشش کی کہ ہم ان زاتیوں کے خلاف روٹس کریں پر آپ کو پتا ہے گیٹ میرا لکھ ہو جاتا ہے حالانکہ کشمیری پنڈت ہمارے جس کو زخمی کیا تھا اس کے گھر جانا چاہتی تھی جانے نہیں دیتے ہیں تو ہم کو اسی ماحول میں اپنی جگہ نکالنی پڑے گی ڈونڈنی پڑے گی اور ان کی جو ناجائز ازائم ہیں ان کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا اسی میں آپ کو ماحول میں کام کرنا ہے کہ آپ کو دوسرا ماحول نہیں دیں گے یہ لوگ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہے پولٹیکل ایکٹیویٹی سے ڈرتے ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی قصر نہیں چھو بڑھگام آپ جانے میں سفل رہی فائنے بھی کل اور کل ملا کر کہے تو آپ اڈی نہیں جا پائی سورا نہیں جا پائی جہاں پہ دو پولیس والے مارے جانے نہیں دیا آج ہم نے کل سورا کا پروگرام دیا تھا اور میں نے اشمکام کا پروگرام دیا تھا اشمکام میں ایک بچہ جو ہے وہ سی ار پی اپ کی گاڑی کی زد میں آیا تھا اور میں سورا جانا چاہتی تھی وہاں جانے نہیں دیا تو پھر میں وہی سے ملنے کے لیے چلی ایسی چیزوں کا جو بھی اس قسم کے جو لوگ بولتے ہیں جو درم سنسدھوں ہوتی ہے وہاں جا کے مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں تو اس میں تو سورا موٹو نوٹس لینا چاہیے ہماری جوڈی شری کو اور کیا کہہ سکتی ہے محمد جی بی جی بی کا کہنا ہے کشمیر میں سارے حالہ ٹھیک ہیں ٹوریسٹ یہاں پی آرے ہیں مگر دوسرے سیڈے دیکھیں گے کہ سیچویشن آپ کو پتائی ہیں کلنگز ہو رہی ہیں پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں سڈکوں پہ جو کر رہے ہیں ان کو ایفر کر رہے ہیں اب اپنی سوال کا خود ہی جواب دے دیا آپ بتائیے میں آپ سے زمان سننا چاہتے ہیں میں کیا بتاؤں اب میں آپ سے زمان سننا چاہتے ہیں آپ سجز کیا کریں گے نہیں دیکھئے نا یہ جو ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں پورے دنیا میں کی جمہو کشمیر میں تین سو ستر ختم کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹاک ہو گیا ہے تو کیا زمینی سطح پہ ٹھیک ہو گیا ہے آپ کسی مو کے مو پہ ٹیپ لگائیں گے اس کے بازو باندھ کے رکھیں گے پھر بولیں گے یہ چیک نہیں رہا ہے تو کیسے چیکے گا وہ اسی طرح جمہو کشمیر میں جس طرح خون خرابہ ہو رہا ہے چاہے راہل بٹ ہو چاہے سیف اللہ قادری ہو چاہے وہ شہب گنائی ہو یا امرین بچی ہو یہ